اسلام علیکم میں ہوں دانش علیہ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جس ٹاپک کیوپر بات کروں گا وہ ہے کہ ایکسپیرینس آپ کی جو سی وی کے اندر لکھا جاتا ہے جب آپ اپنی سی وی کے اندر جو اپنا ایکسپیرینس منشن کرتے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور یہ آپ کو جاب دلانے میں کتنی ہیلپ کرتا ہے تو اس تمام ویڈیو کے اندر اسی ٹاپک اوپر ڈسکشن ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں ویڈیو شروع کر رہے ہیں جی تو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے انٹرو میں بتایا کہ آج کی اس ویڈیو کی جو تمام ڈسکشن ہے ٹاپک کی وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی سی وی کے اندر جو اپنے ریزیوم کے اندر آپ اپنا جو ایکسپریئنس منشن کرتے ہیں اس کی کتنی اپورٹنس ہوتی ہے اور کیا وہ آپ کو جاب دلانے میں ہیلپ کرتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ جب بھی آپ اپنی ریزیوم میں یا سی وی کسی بھی کمپنی کو بیچتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہے یعنی آپ کا نام اور آپ کی ای میل یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کا جو ایڈیوکیشن والے سیکٹر ہے اس کی اوپر سے ایک دفعہ نظر گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ڈائریکٹ ان کا فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی سکلز کی اوپر ہوتا ہے اور وہ آپ کی ایکسپریئنس کی اوپر ہوتا ہے اگر تو آپ کی ریزیوم کے اندر آپ کا ایکسپریئنس تگڑا ہے آپ کی سکلز تگڑی ہیں اور اس ایکسپریئنس کو شو کرنے کے لیے آپ کے پاس سکلز موجود ہیں اس کے کیا مطلب ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک کام کیے ہی نہیں ہے یعنی آپ اپنی سی وی کے اندر منشن کرتے ہیں کہ میں نے پانچ سالے کام کیا ہے یا چار سالے کام کیا ہے یا کچھ بھی آپ منشن کر لیتے ہیں اور اس ٹائم پیریڈ کو شوکیس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس سکیلز نہیں ہیں تو جو ہیرنگ منیجر ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے کہ یار اگر آپ نے یہ منشن کی ہوئے ایکسپیریئنس تو وہ آپ کا ایک ٹیشٹ لیں گے اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو وہ آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیزائن ٹاسک دیں گے اگر تو آپ ڈیویلپر ہیں تو ایک چھوٹا سا ڈیزائن ٹاسک دیں گے اس طرح کا کچھ نہ کچھ ٹاسک دیتے ہیں تاکہ وہ جج کر سکیں کہ جو آپ نے اپنی سی وی یا ریزیوم کے اندر لکھا ہے کیا وہ سچ ہے یا نہیں میں مثال دیتا ہوں میں نے تقریباً چار سے پانچ کمپنیز کے اندر اپلائی کیا تھا جہاں سے مجھے انٹرویو کی کال آئی اور جب میں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے وہاں پر اس چیز کو منشن کیا کہ آپ نے منشن کی ہوئے کہ آپ کے پاس پانچ سال کے ایکسپیرینس ہے میں نے کہا جی ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ کی ایج اب اتنی نہیں ہے تو میں نے ان سے بولا کہ میں بہت چھوٹی ایج میں میں نے سٹارٹ کر دیا تھا کام کرنا تو جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے ایک ٹرائل ٹاسک لیتے ہیں کہ آیا آپ نے جو ایکسپیرینس منشن کیا ہے کہ آپ کی سکلز اس لیول کی ہیں بھی یا نہیں جب آپ نے غلط تیر منشن کی ہوئی ہے تو الحمدللہ میں نے جتنے بھی اپنے ٹاسک دیا ڈیزائن کے اس کے اندر سوشل میڈیا پوشٹ بنانی تھی جو لوگو بنانا تھا وہ ایک لیتر ڈسکیشن ہے وہ جب میں نے ان کو تیار کر دی تو الحمدللہ مجھے ان تمام جگہوں سے کال آئی اس کے لیے جاب آفر آئی ایک دو جگہوں سے نہیں آئی اس کا بھی دیتر مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریزائن میں نے سکال کیا تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ وہ ان کو کنمنس کر سکتے کہ وہ مجھے جاب آفر کریں لیکن باقی جگہوں سے مجھے جاب آفر ہو گئی تو اس کے بعد پھر میرے ڈسیجن پر تھا کہ کون سی جاب میں جوز کرنی چاہیے یا کون سی نہیں کرنی چاہیے تو آپ جب بھی اپنا ایکسپینئنس منشن کرتے ہیں کہ اپنی سی وی کیو پر یا ریزیوم کیو پر اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے اب میں ایک ہائی سکول گریجوئیٹ تھا جب میں نے اپلائی کیا میں نے ایف ایسی کملیٹ کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ میری کوئی ایجوکیشن نہیں تھی اس سے ہائیر لیول کی کیونکہ آپ جب بھی کارپریٹ دنیا میں جاتے ہیں وہاں پر ایک جو بیسک ایس او پی ہے جو سٹینڈر اپریٹنگ پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ہائیرنگ ہوگی اس کے لیے جو بند ہے اس کی بیچلر ہونا ضروری ہے لیکن جب ایک ہائیرنگ مینیجر جب بھی ایک ہیومن ریسورس مینیجر یہ چیز دیکھتا ہے کہ جار آپ کے پاس اتنے ایکسپینئنس ہے اور اتنی سکلز ہیں کہ آپ اس پوسٹ کے لیے الیجیبل ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں اور کمپنی کو منافع دے سکتے ہیں تو وہ پھر اس جو ایکسپینئنس ہے اس کی وجہ سے آپ کی ایڈیوکیشن کو نگیٹ کر دیتے ہیں آپ کو پریفرنس دے دیتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن نبانا مت بھولیے گا آپ کو ملوں گا میں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ